جنرل سیکٹری خاجہ عمران عزیر سابق وزیر سیت رہے ہیں رکن صوبائی اسمبلی ہیں اور پاکستان مسلملی بنون میں ان کو بری عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کے حوالے سے پورے پنجاب میں ٹی ایچ کیو کی ری ویمپنگ کے حوالے سے جو ہے بہت گران قدر جو ہے وہ کام کیا اور جو اس وقت نظر بھی آ رہا ہے کہ اس وقت جتنا بھی ڈی ایچ کیو ٹی ایچ کیو میں جو اپگریڈیشن ہے وہ ان کی ہی محنت کے بالبوتے پر جائنا وہی تھی آج ہم ان سے ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے ان کی قیادت پابندے سلاسر ہے ان کی صدر لندن میں ہیں جبکہ دیگر کی رہنماء بھی نیگ کے ریڈار میں ہیں تمام جو صورتحال ہیں اس پر سیارا سر گفتگو کریں گے جی خاجہ صاحب بہت شکریہ آپ تینکیو جی بسم اللہ الرحمن الرحمن کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھوں کہ رمضان شریف ماشاءاللہ آپ سب کے ٹھیک جا رہے ہیں خیال صاحب الحمدللہ شکل اللہ تعالی خیال صاحب کیا ملک کی سیاسی صورتحال ہے لگتا رمضان آیا تو آپ کی سیاسی بھی تھنڈی ہوگئی ہے سنہی کے بعد کوئی کوئی کھچری پک رہے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 لکی بھائی فرسٹ آف آل تو میں ایک ہوں گا کہ میاں محمد نوازشیر صاحب نے جو اس یکم رمضان کو اپنے آپ کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سرندر کرنا تھا اور اس پہ جو ایک ایونٹ مسلم ڈگنون لاہور نے کیا جس پہ لاہوریوں نے بے پناہ رسپونس کیا اور آپ نے دیکھا کہ پہلا روزہ تھا سخت کرمی تھی باوجود ان تمام چیزوں کے ایک ریکارڈ اعتداد میں جو ہرکرز جو ہیں وہاں پر آئے اور انہیں میاں نوازشیر صاحب کو ٹیبیوٹ کیا دروازے تک میاں نوازشیر صاحب کے ساتھ ہزاروں کا مجمع چلتا رہا اور رات بارہ بجر کے بعد کا وقت ہو گیا لیکن مجمع جو ہے اس کا جوش اس کا جذبہ اس کا ولولہ جو ہے وہ قائم رہا تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ورکر فلی چارج ہے ورکر وسل بجنے کا انتظار کر رہا ہے بارال میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اپلیٹیکل ورکر کہ ہماری طرف سے کچھ ڈیلے ضرور ہوا ہے ہماری طرف سے مراد یہ ہے کہ ڈیڈرشپ جو ہے وہ شاید نہیں چاہتی تھی کہ تبدیلی سرکار جو اتنے بلندوباگ دعوے کر کے آئی جنہوں نے پچھلے پانچ برس خاص طور پر جھوٹ کے اتنے اتنے بڑے محل کھڑے کیے کہ لوگوں کو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ جیسے ہی عمران خان آئے گا جب وہ اگلی صبح سو کر اٹھیں گے سب کے دروازوں کے باہر سونے کی انٹیں پڑی ہوں گی اور جب وہ پہلے دن کی شام ہوگی تو بقول وہ حضرت سید قبلہ مراد سعید صاحب کے کہ پہلے دن عمران خان جب آئے گا تو سو ارب ڈالر آئی ایم ایف کو مو پہ مارے گا اور سو ارب ڈالر جو ہے اس سے وہ پاکستانیوں کا خرچہ ورچہ جو ہے چلائے گا تو وہ جب سو ارب آئی ایم ایف کو مو پہ مارنے تھے وہ پاکستانیوں کے مو پہ لگے اور آئی ایم ایف جو ہے اس کو پاکستان جو ہے اور تقریباً عملی طور پر ان کے سپورٹ کر دیا گیا آج تک آئی ایم ایف سے بہت ساری ڈیلز ہوئی ہمارے بہت سارے پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ ہوئے ایون لاسٹ کورنمنٹ میں ہم نے بھی ایک پروگرام جو ہے بہت سکسیسفلی آئی ایم ایف کے ساتھ کمپیٹ کیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ وہ پروگرام جب اس آگڈار صاحب نے کیا جن کو یہ بہت برا بلا کہتے ہیں بہت سی ہوسطہ ہے سارگڈار صاحب کی ایسی پولیسی آؤں جس پہ بعض اوقات ہم بھی فیل کرتے تھے کہ آرے سوڑی سختی ہو گئی ہے لیکن باوجود ان تمام چیزوں کے آئی ایم ایف کا پروگرام کامیابی سے کمپلیٹ کرنے کے باوجود نہ عوام کو کوئی سوئی چوبنے دی اور نہ ایک غریب آدمی کی زندگی جو ہے وہ تنگ ہوئی آپ دیکھیں کہ پٹرول متواتر سستہ کیا ڈالر کو کہاں سے لے کر کہاں پر پہنچایا سستہ کیا ڈالر جو سو کو کراس کر چکا تھا اس کو دوبارہ واپس لے کر آئے لیکن خاجہ صاحب وہ حکومت یہی بات تو رو رہی ہے کہ عساق ڈالر صاحب نے موسیقی تیلویجن سپرین پر آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھیں بھی کہ رحمہ پیچھا عبدالعلم خان رہا ہو چکے تھے اور ان کے اردگرد کارکنان کا جمع غفیر تھا کھلاریوں کا جمع غفیر تھا جبکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ آج کوئی تحریک انصاف کا اہم رحمہ عبدالعلم خان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائی کے موقع پر نہ پہنچ سکا آج رحمہ پیچھ آئے عبدالعلم خان رہا ہو چکے ہیں گزشتہ روز رہائی کے حوالے سے احکامات جاری کیے جانے تھے روبکار وصول کی جانی تھی لیکن کچھ آقات کے معاملات تھے وقت کی کچھ تائیوں نے ایسا نہ ہو سکا جس کی بنا پر گزشتہ روز رہائی نہ ہو سکی جبکہ آج عبدالعلم خان کی رہائی عمل میں آئی ان کی روبکار رحمہ پیچھ آئے شعب صدیقی نے وصول کی جبکہ کوٹ لکپت جیل جا کر جمع کروائی اور وہاں سپریٹنڈنٹ جیل نے اس پر واضح طور پر دست خط کی جبکہ کچھ در قبل ہی آپ نے رہائی کے مناظر دیکھے عبدالعلم خان رہا ہو چکے ہیں ان کے اردگردکار کنان کا جمع خفیر موجود تھا گاڑیوں کی طویل قطار تھی میڈیا نوائندہ غان کا حجوم تھا جبکہ اس حوالے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولس اہلکار پیس موقع پر تائینات کیے گئے تھے کہا جا رہا ہے کہ گیٹ نمبر دو پر خصوصاً سیکیورٹی کے واضح انتظامات کیے گئے تھے اور اس حوالے سے مزید آپ کو بتائیں تو چھے فروری کو عبدالعلم خان کو گرفتار کیا گیا تھا آمدن سے زائد اساساجات کا معاملہ تھا ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ آفشور کامپنیز کے حوالے سے بھی الزامات تھے اور اس سلسلے میں نیپ نے عبدالعلم خان کو چوتھی بار طلب کیا گیا تھا جبکہ بہتر جوابات نہ دیے جانے کی نتیجے میں عبدالعلم خان کو گرفتار کر لیا گیا بعد ازہ احساساب عدالت میں پیش کیا گیا جسمانی ریمانڈ منظور ہوا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد دس مارچ کو جوڈیشل ریمانڈ پر کوٹ لگ پر جیل بھیج دیا گیا دو ماہ دس دن عبدالعلم خان کوٹ لگ پر جیل رہے اور آج ان کی رہائی ممکن ہوئی دو روز قبل ہائی کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ کیا گیا تھا نیپ پروسیکیوٹر کی جانب سے مواقف دیا گیا تھا ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں مزید اقدامات کی جائیں گے الزامات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس بنا پر عدالت کی جانب سے ریمارکس دیئے گئے کہ اگر آپ کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے تو پھر ان کی رہائی کیوں ممکن نہیں ہے پھر غیر متواتر طور پر انہیں جیل میں کیوں رکھا جا رہا ہے اس بنا پر عبدالعلم خان کو رہائی ملی اور دو روز قبلی حصہ والے سے عدالت کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے لیکن کچھ معاملات ایسے تھے تحریری طور پر سامنے آ چکے تھے جن کی بنا پر رہائی نہیں دی جا رہی تھی روبکار نہیں وصول کی گئے روبکار پر دستخط نہیں ہو سکے اور گزشتہ روز بھی شرب صدیقی پہنچے لیکن اوقات کی وجہ سے روبکار نہیں وصول کر سکے آج روبکار وصول کی کوٹلک بچ جیل میں جمع کروائی اس پر دستخط ہوئے اور اب عبدالعلم خان کو رہا کر دیا گیا ہے ٹیلویجن سٹرین پر واضح طور پر مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ عبدالعلم خان پر گلپاشی کی جا رہی ہے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں ارد گرد کارکنان یعنی کھلاڑیوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور یہ تعداد ہم نے احتساب دالت میں ہونے والی سماتوں میں بھی دیکھی کہ جب عبدالعلم خان احتساب دالت پہنچتے تو کارکنان کی بڑی تعداد ان کے استقبال کارکنان کی بڑی تعداد آج کوٹلک پجیل کے باہر پہنچ چکی ہے ان کی جانب سے عبدالعلم خان کی حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں عبدالعلم خان کو چھے فروری کو گرفتار کیا گیا گرفتار کے فوراں بعد عبدالعلم خان نے سینئر صوبائی وزیر کے عہدر سے اور خصوصاً وزیر بلدیات کے عہدر سے استیفہ دے دیا بعد ازاہی اقل عمدان اضافی طور پر صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کو سوپا گیا اور عبدالعلم خان جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے اور ان کے قانونی ماہرین کی جانب سے جدو جوہت کی گئی جدو جوہت کی بنا پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عبدالعلم خان کو رہا کر دیا گیا ہے مزید جانتے ہیں نمائند اللہ ہورنگ سحیل عباس بلوچ سے ہم جانیں گے سلسلے میں اور کہا جا رہا ہے کہ کارکنان جذباتی ہے خوشی سے نحال ہیں کہ رہنما پیچھائے علیم خان رہا ہو چکے ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں عبدالعلم خان سے مسافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کارکنان نارے بازی کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں سیاسی ماہرین سیاسی مبسرین بھی سوالے سے کہتے ہیں خصوصاً مسلم لگنون نے ایک حوالے سے مواقف دیا ہے کہا ہے کہ احتساب صرف ہمارے ساتھ ہوتا ہے انتخاب ہمارا لیا جاتا ہے ہم سے لیا جاتا ہے اور تحریک انصاف کے جو اہم اشخاص ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا ناروہ رویہ نہیں رکھا جاتا اور اس حوالے سے دوبارہ بڑھتے ہیں نمائند اللہ ہورنگ سوہیل عباس بلوچ کی جانب سوہیل عباس سے مزید جانے گے سوہیل کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ اور کب تک رہنما پیٹھائے عبدالعلم خان گھر پہنچ جائیں گے آج یہ بالکل عبدالعلم خان کو جو ہے وہ آمدن سے زائر سمجھات کیس اور آفشور کمپنی کیس میں جو ہے وہ زمانت پر کورٹ لکپت جیل سے رہائی مل گئی ہے رہائی کا پروانہ ملنے کے بعد کارکوکوں کی بڑی تداد جو تھی وہ کورٹ لکپت جیل کے باہر موجود ہے اور ان کی جانب سے برپور بنگڑے اور کونٹ پارٹی تہرانوں سے ان کے استقبال کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو ہیں کبوتر جو ہیں ان کو بھی چھوڑا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹوں کی جو برسات ہے وہ بھی جب علیم خان کوٹ لکپت جیل سے باہر نکلے تو کچھ جو رہنمائے ان کی جانب سے جو ہے ان پر گنفی گاڑی پر جو ہے وہ نچھاور کیے گئے عبدالعلم خان اپنی گاڑی سے باہر نکل کر تمام کارکنوں اور رہنماؤں سے جو ہے وہ مسافہ بھی کرتے رہے اور ان سے جو ہے ہاتھ لارک کر ان کا شکریہ آدھا کرتے رہے عبدالعلم خان جو ہے ابھی اس وقت کوٹ لکپت جیل جو ہے اس کے مگیر کے باہر ہی موجود ہے وہاں پر کارکنوں کی بڑی تداد جو ہے انہیں غراو کیا اور علیم خان کے مسلسل حق میں نارباسی کی جا رہی ہے اور پارٹی ترانے جو ہیں وہ بھی جو ہیں اس پر جو ہے ان کے استقبال کیا جا رہا ہے عبدالعلم خان جو ہے یہاں سے کافلے کی صورت میں جو ہے ان کو اپنے گھر لے جایا چاہے گا سہیل یہ بھی بتائیں اطلاع موصول ہوئی کہ کوئی پی ٹی آئی رہنماء نہیں پہنچا کیا واقعی عبدالعلم خان سے ظہاری ایک جہتی کے لیے کوئی پی ٹی آئی کے رہنماء نہیں پہنچے اگر اب سینئر رہنماء کی بات کریں پی ٹی آئی کے تو سینئر رومین رہنماء میں سے جو ہے اپنی خان یہاں پر نہیں پہنچے تہام کارکن اور یوٹھ ونگ کے جو ان کے انوائیں جیسے وہ یہاں پر ان کی بڑی تداد بھی موجود ہے اور شویب صدیقی جو ہیں وہ عبدالعلم خان کے ہمراہ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کارکنوں کی بڑی تداد جو ہے کافلہ جو ہے ابھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہے اور قومی ترانے جو ہیں وہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ سانڈ سسٹم جو ہیں گاڑیوں پر بڑے بڑے لگائے ہوئے ہیں اور ان کا استقبال کیا چاہا رہا ہے عبدالعلم خان کی جو گاڑی ہے اس کے اگرد گارکنوں کی بڑی تداد جو ہے وہ موجود ہے اور عبدالعلم خان کی جو ہے وہی زارے یک چہتی کے لئے ان کی حق میں نارباز ہی کی جا رہی ہے اور مسلسل گاڑکن جو ہیں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر کے ان سے مزید مسافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی طرح سے باقی جو گاڑی ہیں وہ کاملے کی صورت میں لائن میں کھڑی ہو جائیں ہیں اور جیسے ہی عبدالعلم خان کی گاڑی جو آگے بڑھے گی تو پھر جو ہے کافلہ مزید روانہ ہوگا اور ان کی گھر کی طرف سہام یہاں پر خواتین کافلہ گھر کی جانب روان دوا ہے سوہیل ہم مناظر تو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتائیں کہ چونکہ کوٹ لقبت جیل سے گھر تک کا روٹ اس روٹ کے لیے کیا پلان تشکیل دیا گیا ہے آج کی اگر بات کر روٹ کی تو یہ کہا جا رہا ہے کچھ جو رہنمائے ہمارے ان سے بات دیت ان کا یہ کہنا ہے کہ پارک ویوجی سوسائٹی ہے وہ اپنے والد کی جو قبر ہے وہ پہلے وہاں پر حاضری دیں گے کچھ جو رہنمائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ڈیفینس میں اپنے گھر پر جائیں گے تہام ان کو اگر وہ پارک ویو میں جاتے ہیں تو تقریباً ان کو جو ہے پین تیس سے چاریس منٹ لگ سکتے گر ڈیفینس میں جاتے ہیں تو پھر بھی ان کو جو ہے پچیس سے تیس منٹ لگ سکتے اگر کافلہ اروانی میرا اگر اسی طرح سے جس طرح سے یہاں پر روکا ہوا ہے مسلسل جو ہے وہ آپارٹی طرح نو پر جو کارکون ہے وہ بنگڑے بھی دار رہے ہیں رکس بھی کر رہے ہیں اور گاڑیاں جو ہیں بلکل ایک کام ٹرافک بھی یہاں سے روانہ جو ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ہے کہ جو ہے وہ کافی ٹرافک روکی ہوئی ہے اچھا سوہیل آپ نے ٹرافک کا تو ذکر کیا ساتھ آپ نے دو علاقوں کا بھی ذکر کیا یہ بتائیے کہ ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہا کہ عبدالعلم خان آیا اپنی سوسائٹی جہاں ان کی رہائش کا ہے یا ڈی ایچ اے جائیں گے کون سے علاقے پہلے علیم خان پہنچیں گے اسامہ اگر بات کرے تو جو ہماری بات ہوئی تھی شویب صدیقی سے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ عبدالعلم خان جو ہیں وہ ڈی فنس میں اپنی ریش کا پر یہاں سے کوڈ لکپت سے ریلی کی صورت میں کافلے کی صورت میں جو ہیں ان کا برپور استقبال کرتے ہیں ان کو وہاں لے چاہیا چاہے گا ہمتہ ہم دیگر جو رہے ہیں وہاں ہماری بات ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ عبدالعلم خان جو ہیں بارک بیو میں چاہاں پر ان کی والد کی اکبر ہے پہلے وہاں پر وہ چاہیں گے دعا کریں گے اور اس کے بعد جو ہیں وہ ڈی فنس میں جائیں گے تہام ہے ابھی تک اس طرح کا کوئی اعلانات بھی سامنے نہیں آ رہا ہے کہ اب یہ کافلہ کس طرف جانا ہے جو کوٹ لکپت کا پگیڑ نمبر دو ہے اس کے باہری کافلہ موجود ہے اور یہاں سے گاڑیاں جو موو ہوں گی تھوڑا سا آگے نکلیں گی تو پتہ چلے گا کہ آیا کہ یہ پارک بیو کی طرف جا رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ ڈی فنس کی طرف جا رہے ہیں تہام یہ عبدالعیم خان کے یہ جو کافلہ ہے اگر ڈی فنس جاتا ہے تب بھی جو ہے اس کو چھے سے تھاڑے چھے بج جائیں گے اور اگر یہ پارک بیو میں جاتے ہیں تب بھی جو ہے افتاری تک جو ہے وہاں پہنچیں گے دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عبدالعیم خان کے گھر میں آج افتاری کا وسیع انتظام کیا گیا ہے تمام کافلے کی جو صورت میں کارکون جائیں گے وہاں پر ان کی جو ہے افتار پر کروائی جائے گی پارٹی اس کے بعد افتاری کے بعد جو ہے عبدالعیم خان جو ہے وہ کارکون سے تمام جتنے بھی ہیں ان سے جو ہے وہ ملاقات بھی کریں گے تہام ابھی اس وقت جو ہے وہ کارکون تمام کے تمام جو ہیں وہ یوشیلے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کی جانب سے بنگڑے جو ہے ڈالے جا رہے ہیں سحیل آپ نے جیسا کہ ذکر کیا قافلہ بڑی تعداد میں ہے بڑی تعداد میں کھلاڑی موجود ہیں تو روٹ کی کلیرنس کے لیے کیا قدام کیا گیا ہے نت کرے تو اسامہ کسی قسم کا یہاں پر کوئی روٹس کا انتظامات نہیں کیے گئے نہ ہی آکر پولیس کی جو اضافی نفری جو روٹس پر تیناس کی گئے البتہ جو جیل کا گیٹ تھا جہاں پر کارکون اندر جانے کی کوشش کر رہے تھے وہیں پر پولیس کی اضافی نفری طلب کی گئی اس کے بعد کسی قسم کا کوئی یہاں پر نفری ریٹانات نہیں کی گئی اس طرح سے کافلے کے ساتھ چلنی ہے خدا نہ ہستا کوئی بھی ناکوشکوار واجہ بھی ہو سکتا ہے تو پولیس تو یہاں پر ہمیں نظر نہیں آ رہی یہاں پر کافلے کی گاڑیوں اور ہم جو لوگ ہیں اور مسلسل عبدالعالیم خان سے جو ہے اداری جیسی کے لیے ان کی جانب سے جتنی بھی کارکون ہیں وہ ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر مختلف ٹولے کوئی پولوں کی پتیاں نشاور کر رہے ہیں کوئی طبوتر جو انہیں لائے ہوئے ان کو ازاد کر رہے ہیں عبدالعالیم خان کے ہاتھوں سے اور کچھ جو ریڈ ماں تھی جب عبدالعالیم خان گیٹ سے باہر پہنچے تو وہاں سے ان کی گاڑی پر جو ہے وہ نوٹوں کے جو ہے وہ بیشاور کیے گیا دوست تینکیے گیا اور جہاں پر اس کے بعد جو ہے وہ عبدالعالیم خان گاڑی سے باہر نکلے اور تمام کارکونوں کا جو ہے وہ جی گاڑی سے باہر نکلے اور کارکونوں کو ہاتھ ہلایا سوہل یہ بھی بتائیں کہ اس وقت کافلہ کس علاقے تک پہنچا ہے اور وہاں ٹریفک کی کیا صورتحال ہے آج اسامہ اگر بات کریں ٹریفک تو مکمل طور پر ابھی بلاؤک ہے کیونکہ جو ریلی ہے وہ ایک بڑی اتداد میں وہاں پر گاڑی ہیں اور جو کافلہ ہے اس وہ ابھی پور لکپت گیل کے باہر ہی مجھوز ہے اور یہاں سے تقریبا جو گیٹ ہے اس سے تقریبا کوئی پچاس پوٹ آگے بڑھا ہے کارکنان کی جانب سے گاڑی کا گھراؤ کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوئی اور کافلہ بھی کچھ تاتل کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے بہت شکریہ سوہیل عباس بلوچ تفصیلیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے مواشرے کا حسن خوبصورت بچے تھیلسیمیا ہیموفیلیا اور خون کی مختلف بیماریاں یہ حسن باندھ کر دیتی ہیں مگر ان کا علاج ممکن ہے سہر ویلفیر فاؤنڈیشن گزشتہ آٹھ سالوں سے ان بچوں کا علاج بلکل مفت کر رہی ہے اپنی زکاة و عطیات سے سہر ویلفیر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں سہر ویلفیر فاؤنڈیشن ساتھ ایمٹی کیاٹ ای کیاٹ ایمٹی ایس نائنٹھ ٹینٹھ فرسٹ یر سیکنڈ یر کی مکمل تیاری ساتھ دی لارجس کوچنگ نیٹورک میں آپ کے لئے ہیں کریئر کانسلنگ سیشن ایمٹری ڈیس سکولرشپس ماہر اسادزہ ای لرننگ کی سہولت بنائیں گے پنجاب بھر میں موجود ساتھ کوچنگ سینٹرز آپ کا ڈاکٹر انجریہ بننے کا خواب ایک حقیقت آج ہی ایمٹی ایمٹی نے اور یقینی بنائے گامیاں بھی ہمارے ساتھ جو نسل در نسل زبان سے دل میں اُترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور ککنگ اویل کیونکہ ماں سچ جاتی ہے ہے دنیا میں آیا تو وہ تو عمران خان ہے کیا یہ نہیں کہا فیصل واؤڈا صاحب نے کس نے اس سے پوچھا ہے کہ تو اس نے یہ بات کر دی نوازشری صاحب یا اس کے کسی ہواری نے یہ بات کی ہوتی تو اس کو تختہ دار پلٹ کار دیا جاتا اس کی زبان کار دی جاتی آج کوئی بولنے والا نہیں ہے آج جو ہمارے دور میں بڑا بڑا بولتے تھے آج وہ بھی دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی جیلوں میں مافینہ میں لکھ رہے ہیں اور کوئی ویسے باہر آ رہے ہیں آپ سمجھے تھے کہ نیال حاشمی نے جو گفتگو فرمائی ان کی بھی زبان کار دی تھی دیکھیں بڑے عدب سے میں عوض کروں اس ملک میں سچ کوئی نہیں سننا چاہتا اس ملک میں سب وہی سننا چاہتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں اور جب جب ان کو وہ سننے کو نہیں ملتا تب تب ان کی طبیعتوں پر وہ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں تو اگر ہم کو اس ملک کی ترقی عزیز ہے اگر ہمیں یہ پاکستان واقعی عزیز ہے کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں لکی صاحب آج یہ جو میں ویس کورٹ پہن کے بڑا معزز بن کے یہاں بیٹھا ہوں اگر خدا نہ ہستہ پاکستان نہ ہوتا تو میں کسی پینچر والے کی دکان پر پینچر لگا رہا ہوتا یا کسی ہندو بنیے کی دکان پر چپڑاسی کا کام کر رہا ہوتا یا کسی ہندو کے کس کار خانے میں ملازمت کر رہا ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم آج اس ازاد ملک میں ازادی سے سانس لیتے ہیں ہمیں اس ملک کے سچی بات ہم اس ملک کا شکر ادا نہیں کرتے ہم بڑی دنیا سارا دن باتیں کرتے ہیں کہ لو جی ہمارے ملک میں یہ نہیں ہے ہمارے ملک میں فلانی چیز ہونی چاہیے تو ہم کیا کبھی اپنے گرے بار میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو کیا دیا اگر ہم آج سارا ملبہ صرف سیاستدانوں پر ڈالنے بھی بجائے اور چاہے کی چسکی کے اوپر پولٹیشنز کو گالیاں دینے کی بجائے اپنا اعتصاب کر لیں آج میں ان سے پوچھنا چاہوں گا ان دی ایچے میں ان رہنے والوں سے میں سب کی بات نہیں کرتا جو لالک جان چوک میں بڑے دکر اپچن کے حلاف دھرنے دیتے تھے کیا ان میں سے کسی نے یہ سوچا کہ میرے باپ کے پاس لالک جان چوک میں ڈی ایچے میں رہنے کے لئے جو گھر آئی آیا کہاں سے ہے اگر کسی کا باپ سرکاری ملازم ہے تو ایک سرکاری ملازم کی تنہوہ کتنی ہوتی ہے کیا یہ آپ کو اور مجھے نہیں پتا اور وہ جب ڈی ایچے میں گھر بنا لے تو کیا اس کی اولاد کا کوئی یہ سمجھ نہیں آتی کہ میرے باپ نے ڈی ایچے میں گھر کیسے بنا لے اور وہ وہاں بیٹھ کر پی ٹی آئی کے دھرنے میں جو ہے وہ گو نواز گو اور کرپشن بچاؤ پاکستان بچاؤ کہ نعرے لگاتا ہو تو اس کو شرم آنی چاہیے یہ آپ کا میسیج ہے لالک چوک میں میں نے لالک چوک ایک مثال کے طور پر بات کیا لالک چوک یا دیفنس میں جو مدارہ کرنے والے تھے ان کو دے رہے ہیں یا خاص منسٹ کو دے رہے ہیں دیکھیں یہ لکی بھائی یہ بڑی کلیر بات کی ہے میں نے کوئی اس میں دھڑکی چوبی بات نہیں ہے اگر آج میں آپ کو نماز پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے نماز پڑھنی چاہیے تو مجھے کہنا چاہیے تو اگر آج ہم کرپشن 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 کا نعرہ لگاتے ہیں اور خود ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جس پیسے پہ بیٹھے ہیں وہ میرا باپ کان سے لے کر آیا تھا اور میرے باپ کی تنہا کیا تھی یا میرے باپ کی آمدنی کیا تھی اور آج میں اس کرپشن کی کمائی پہ سرا زندگی پلنے کے بعد بڑا ساف ستھرا بن کے جو ہے باتیں کر رہا ہوں تو پھر مجھے بھی شرم آنی چاہیے تو مجھے اپنی باپ کی قبر پہ جا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تم جو مجھے دے گئے ہو یہ کہاں سے آیا تو جب ہم اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی غلطی ہیں میں ایک اوبرال بات کر رہا ہوں میں نے لالک جان چو کا حوالہ اس لیے دیا کہ وہاں درنے ہوتے رہے ہیں تو میرا کسی ڈی ایچے والے کی دلداری کرنے کا درنے کا مقصد نہیں ہے ہم سب کو اگر پاکستان کو صحیح معنوں میں فلائی ریاست بنانا ہے جو قائد کا پاکستان میں کسی نئے پرانے پاکستان کی بات نہیں کرتا یہ تو ہمیں ڈراما ہے نیا پاکستان نیا پاکستان یہ تو ہمیں ایک ڈراما چلا ہوا تھا لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہو گیا اگر ہمیں قائد عظم کا وہی پاکستان چاہیے جس کا خواب علامہ اکبال نے دیکھا تھا جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں تو ہمیں اپنے اپنے جریبان میں جھانکنے کی عدد ڈالنی بڑے گی میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے لیڈر میاں نواز شریف کو جس نے تمام مسائب کا مردانہ وار مقابلہ کیا اپنی اس بیوی کو جس کے جو ان کی زندگی کی مطا تھی اس کو جس حالت میں وہ رخصت کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام کے پاکستان واپس آئے کہ وہ نہیں آیا آج تک جنرل پرویل میں شرب بگوڑا بڑی مکہ دکھاتا تھا بڑی باتیں کرتا تھا کہ انٹانگیں کامپنی ہیں اس کی پاکستان آنے سے اور یہ تو پھر نواز شریف کا حوصلہ ہے کہ پتا تھا کہ جیل جا رہا ہوں پھر بھی سب کو چھوڑ کے آگئے آج بھی بڑا وہ ہمارے کو جو میربان ہیں وہ پی ٹی اے کے ساتھی وہ آج بھی بڑی ڈھائی سے کرتے ہیں کہ دیکھیں جی کرپشن کی برات نکلی ہے نواز شریف کو ایسے چھوڑ کے آ رہے ہیں ایسے وہ حج کر کے آ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ ان کو وقت بتائے گا انہوں نے جو براتیں نکالی ہیں انہوں نے پاکستان کا کیا انجام کیا اور نواز شریف نے پاکستان کو کیا دیا آج جو تیس سال کا ہمیں تانہ دیتے ہیں پہلے تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ پہلے وہ تیس سال گنوا تو دیں جو ہمیں ملے ہیں کیا آپ کو اور مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو کتنے برس ملے اور جمہوریت کے اندر نواز شریف کو کتنے برس ملے آپ تو خود رہا ہوت ہو جاتے ہیں کبھی کوئی ایک ٹنیور میاں نواز شریف صاحب کو پورا کرنے کا موقع نہیں ملا پہلے ٹنیور میں میاں صاحب دو سال گئے خاجہ صاحب آپ اصل میں اس کھیل میں آپ وہ کہتے ہیں کہ رنر نہیں ہیں آپ رن اوٹ ہو جاتے ہیں اصل میں ہم اصولوں پر کھڑے رہتے ہیں اور اصولوں کی جنگ جو ہے نا وہ بڑی مشکل لڑی جاتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اصول پر لڑتا ہے آخری فتح بارحال اس کی ہوتی ہے دیکھ لیں ایک چیز میں صرف ایک لائن سمجھانا چاہوں گا کہ جب بھی کبھی یزیدیت اور حسینیت کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید تھا یزید کے لیے ماضی کا سیگاہ استعمال ہوتا ہے کہ یزید تھا اب نہیں ہیں یعنی ماضی کا سیگاہ استعمال ہوتا ہے اور حسینیت کے بارے میں کہتا ہے کہ حسین ہے تو ہم حسینیت کے پروکار ہیں ہم حسینیت پر کھڑے ہیں یزیدیت انشاءاللہ چلے جائے گی حسینیت قائم رہے گی بل بے شک بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ کے لیڈر صرف اقامہ پر عدالتی فیصلے سے نکلے یا کوئی اور فیکٹرز بھی تھے ایک بریک ہے اس کے بعد اندازہ ہے ایک بریک لیے لیں اس کے بعد دوبارہ آکماتے ہیں بنایں گے پنجاب بھر میں موجود ساتھ کوچنگ سینٹرز آپ کا ڈاکٹر انجیریہ بننے کا خواب ایک حقیقت آج یہ ایڈمیشن نے اور یقینی بنائے کامیابی ہمارے ساتھ جو نسل در نسل زبان سے دل میں اترتا ہے لطیف ہے لطیف بناسپتی اور کوکنگ آئل کیونکہ ماں سب جانتی ہے جی بریکم بیک نالکی جی خاجہ صاحب میاں نواز شریف صرف عدالتی فیصلہ سے الگ ہوئے یا اور بھی فیکٹرز ہیں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نوشتہ دیوار ہوتی ہیں اور یونیورسل ٹوٹھ ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کسی گلی چوک چوبارے میں آپ جائیں اور چار پائی پہ بیٹھے بڑے شخص سے جو ہکا پی رہا ہوگا اسے بھی آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب دے دے گا تو میرا سمجھتا ہوں کہ اس کو بات کرنی کی ضرورت نہیں ہے تاریخ میں نے آپ سے پہلی بھی کہا کہ تاریخ بڑی بے رہم ہے ہر چیز کا ذکر کرتی ہے تو بہت سارے ملٹی فیکٹرز تھے اور ان فیکٹرز کے اندر جتنی حقیقت ہے وہ دیفنیٹی عوام ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں اس پہ میرا نہیں خیال گیا ہمیں کو زیادہ بات کرنے کی ضرورت چلیں یہ بتائے گا کہ میاں نوازشید صاحب دوبارہ پابندے سلاسلویں صاحب میں ان کے ایک پیٹیشن وہ ریجیکٹ ہوئی ہے علاج کے والے سے باہر کیا پاکستان میں علاج کرنی ہے چاہیے میں اس کے اوپر بہت اچھا آپ نے question کیا ہے میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ ایک propaganda یہ کیا جا رہا ہے کہ میاں نوازشید صاحب کو پاکستان کا ہسپتال پسند نہیں ہے اور صرف لندن جا کے علاج کرانا چاہتے ہیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالی جو کرتا ہے اس پہ بڑی بہتری ہوتی ہے ہمیں ٹھیک ہے ہمیں دکھ ہوا ہوگا ہمارے قائد ہیں ان کو واپس جیل جانا پڑا لیکن اللہ تعالی نے یہ دکھایا ان لوگوں کو جو روز ٹی وی پہ آکے نوازشید کے حلاف پروپے گنڈا کرتے تھے اور جھوٹی پکواس کرتے تھے کہ اے نہ رو نہیں دیں گے بلکل نہیں کرائیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے تو پہلے تو ان سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کیونکہ نوازشید صاحب پر سارے معاملات عدالتوں میں ہیں تو کیا آپ یہ تأثیر دینا چاہتے ہیں کہ عدالتیں خدا نہ خاصتہ کوئی آپ کے حکم سے چلتی ہیں کہ اگر آپ حکم فرما دیں گے تو عدالتی فیصلے حق میں آ جائیں گے اور اگر آپ حکم نہیں کریں گے تو عدالتی فیصلے حق میں نہیں آئیں گے یہ بلکل بے میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط بات ہے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ دیفنیٹلی آزاد ہیں اور اپنے فیصلے جو ہیں وہ آزادی سے کرتی ہیں اور عدالت نے جو بھی فیصلہ کیا ہمیں لاکھ اختلاف ہو ہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور دوسری جو میاں نوازشید صاحب کے باہر جا کر علاج کرانے کے متعلق بات ہے دیکھیں لکی بھائی مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب وسائل دیئے ہوں تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میری والدہ بیمار ہوئی انہیں برین ہیمریج ہوا میں نے یہ کوشش کی کہ ان کا بیٹس سے بیٹس علاج ہو جتنی میری اوقات تھی جتنی میری حصیت تھی اپنی حصیت کے مطابق میں نے بیٹس سے علاج کروانے کی کوشش کی اب میری جگہ اگر کوئی آپ کسی کا نام نہیں لیتا کسی بہت بڑی شخصیت ہو تو دیفنیٹلی وہ اپنے ماں باپ کو وہ ضرور علاج کے لیے باہر بھیجنا پسند کرتے تو جب جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحبِ حصیت کیا ہو تب تک آپ کی خواہش ہوتی ہے اور آپ کے پیاروں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ بیس سے بیسٹ علاج جو ہے وہ اپنے پیارے کو پروائیڈ کریں اب نواشی صاحب کا ایشو یہ ہے کہ جب ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی تو جس ڈاکٹر نے جس کنسلٹٹ نے ان کی اوپن ہارٹ سرجری کی تھی وہ ان کے تمام ایشوز کو اور ابھی جو میاں صاحب کا پروبلم ہے لوگوں کو شاید اس کا علم نہیں ہے کہ میاں صاحب کا پروبلم ایسا ہے کہ جو پاکستان میں بڑا ریئر پروبلم ہے اور یہ ایریکٹرو فیزیولوجی سے ریلیٹڈ ہے کہ میاں نواشی صاحب کے دل کی دھڑکن اچانک بے ترتیب ہوتی ہے اور یہاں کے بہت سارے ڈاکٹرز پروفیسر جو ہیں جن سے کنسلٹ کیا گیا وہ اس لیے بھی میاں نواشی صاحب کا علاج کا رسک لینے کو ان کی سرجری کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ اگر دورنگ سرجری اللہ نہ کرے میاں صاحب کی سرجری کی جاتی ہے اور دورنگ سرجری الیکٹرو فیزیولوجی کے ایشو کی وجہ سے ان کے یہاں پر جو ان کے دل کی دھرتن جو ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے تو پھر خدا نہ ہستا میں کہنا نہیں چاہتا کہ پھر کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کی اس طرح سے فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے اب اس پہ بھی بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ تو آپ کی اتنی حکومت رہی ہے تو یہ آپ کو کرنی چاہیے تھی تو ہم نے جو سنٹر الڈکشن پالیسی ہم لے کر آئے تھے اپنے دور اقومت میں وہ لائے اسی لیے تھے کہ آج کل رواج یہ ہے کہ جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے سپیشلیزیشن کرنی ہے چلو جی گانیکالوجیز بن جاؤ چلو جی کو فلان میڈیسن کا ڈاکٹر بن جاؤ تمام شعبوں کے ڈاکٹرز پروفیسرز ہمارے پاس آویلیبل نہیں ہوتے مثلا بہت سارے شعبیں ایسے ہیں انیستیزیا ہے یہاں پر لوگ بہت کام آتے ہیں اسی طرح الیکٹرو فیزیولوجی ہے یہاں پر لوگ نہیں آتے اسی طرح اور نیورو کے شعبیں ہیں دوسرے شعبیں ہیں آپ نے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی پیشن کو ملٹیپل ڈیزیزیز ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں لکی بھائی کہ ہمارا سینٹرل انڈیکشن پولیسی نافذ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر سپیشلیٹی کے اندر کوٹا فکس ہو جائے تاکہ تمام سپیشلیٹی کے پروفیسر جو ہیں ہمارے پاس آویلیبل ہو جو آویلیبل اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے یا ریئر ہے تو یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پہ سب کا یہ کنسنسس تھا کہ میاں صاحب کو بیس سے بیس ٹریٹمنٹ لے جانا چاہیے اور وہ وہی ہوگا کہ جو ان کا اصل مولیج ہے جس کے پاس وہ آلیڈی کروا چکے ہیں اب آپ اس کو جب تنگ نظری سے دیکھتے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب کوئی اسپتال نہیں ملتا کوئی پاکستان کے اسپتال پرسند نہیں ہاں لندن جانے کی جانتاک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کا ضرور دل کرتا ہوگا لندن جانے کو اور وہ کوئی انیچرل بات نہیں ہے جس شخص کی بیوی جو ہے وہ دنیا سے چلی گئی ہو اور اس کے بچے جو ہیں ان سے وہ مل کے رو بھی نہ پایا ہو ان کے بچے لندن میں ہیں ایک باپ جب اپنے اولاد سے گلے لگتا ہے اور تسلی ہو جاتی ہے سبر آ جاتا ہے تو کیا ہم لوگ ماں باہ بہن بھائی نہیں ہیں کیا ہمیں ان جذبوں کوئی کا احساس نہیں ہے نوازشی صاحب کا دل کرتا ہوگا کہ وہ حسن اور حسین کے ساتھ گلے ملیں اور ان سے گلے مل کے اپنے آنسوں نکالیں اور اپنی بیوی کا گام جو ہے وہ ہلکا کریں اور حسن اور حسین کو جو خامخواہ جس طرح سے ملوث کیا گیا تو کیا ایک باپ اپنی اولاد کو پاکستان بلوا کے دوبارہ ریل میں بھیج تھے یہ بچوں کا بچوں کا دل نہیں کرتا کہ وہ آئے باپ بلکل دل کرتا ہے اس لئے نہیں آتے مقایہ سب کے اوپر سپا باس چلتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کا ہم بڑے عدب سے جن کی انڈیکیشن کرتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ زیادتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے ہر انسان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اور اگر آپ ایک طرف ون وی ٹرافک چلا بھی رہے ہیں تو اس کی کوئی ایک لیمٹ بھی ہونی چاہیے شباش شریف آ رہے ہیں واپس یا سیاسی پناہ لے رہے ہیں کہ اس طرح کیوں کی اطلاعات میرا حالا جو لوگ میاں شباش شریف صاحب کو جانتے ہیں ان کو یہ بات بلکل کرسٹل کلیر ہے کہ شباش شریف وہ شخص ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا ہے یہ بھی ایجنڈا سیٹنگ ہے یہ جو اس طرح کی اطلاعات ہیں دیکھیں یہ ان کی اس حکومت کی خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چلے جائیں واپس نہ آئیں میاں شباش شریف صاحب چلے جائیں واپس نہ آئیں چونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر نواز شریف اور شباش شریف اس ملک میں رہیں گے اور آزاد رہیں گے تو عوام کے وہ لیڈر ہیں وہ عوامی دباؤ پر لازمی باہر نکلیں گے اور جب وہ باہر نکلیں گے تو اس حکومت کو اس سیلیکٹڈ حکومت کو اس ناہل حکومت کو اس بے شرم حکومت کو اس تھوکے چاٹنے والی حکومت کو یہ یوٹن والا درست کہنے والی حکومت کو تنکوں کی طرح وہ باہر کر لے جائیں گے بجر سے پہلے آ جائیں گے شباش شریف صاحب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بجر سپیچ اب ہو رہی ہوگی تو اللہ کے فضل سے انشاءاللہ شباش شریف صاحب اسمبلی کے اندر اپنی سیٹ پر موجود ہوں گے مستقبل میں آپ مائنس محمد نواز شریف دیکھ رہے ہیں سنار لیکی بھائی اللہ کی ذات اللہ کی ذات جس کو مائنس کرے اس کو کوئی پلس نہیں کر سکتا اور اللہ کی ذات جس کو پلس رکھنا چاہے اس کو کوئی مائنس نہیں کر سکتا کیا یہ ایک فیکٹر درست نہیں ہے کہ بھٹو کو خین کرنے کے باوجود آج بھی بھٹو کی قبر جو ہے وہ ووٹ لے رہی ہے آج بھی بھٹو فیکٹر جو ہے جو لوگ پیار کرتے ہیں ان کے دلوں سے نہیں نکل سکا تو اسی طرح محمد نواز شریف ایک فیکٹر ہے ایک نظریہ ہے ایک نام ہے جس کو جتنا مائنس کرنے کی کوشش کی جائے گی اتنا پازٹیو ہو کے باہر آئے گا اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ نواز شریف کا نام لوگوں کے دلوں پر نقش ہے وہ نواز شریف جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا وہ نواز شریف جس نے باوجود ہر قسم کے معاشی مشکل کے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا آج وہ وقت یاد ہونا چاہیے وہ جون جولائی کی گرمیاں لوگوں کو جب سولہ سولہ گھنٹے اس شہر میں لاہور میں بجلی نہیں آتی تھی لوگ ہاتھ سے پنگے جلتے تھے آج وہی نواز شریف اس بجلی لانے کی سزا کوٹلک پر جیل میں کاٹ رہا ہے آج وہ بغیر ایسی کے ہوتا ہے لیکن عوام ایسی میں سوتی ہے وہ نواز شریف جس نے پاکستان کو ایک معاشی قوت بنانے کے لیے ہر وقت قربانی دینے کی پالیسی اپنائی وہ نواز شریف جس نے موٹر ویس کا جال پچھایا جو آج چائنا سے لے کے آپ کو پوستے شیئر یاستوں تک لے کے جاتا ہے وہ نواز شریف جس نے اتنے تنے بڑے پروجیکٹ کیے جن کا کرنے کے بارے میں یہ آج کی جو دھوک چاٹ حکومت ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتی ایک بی آئی ٹی پروگرام شروع کیا ایک پشاور میں بس سٹارٹ کی کتنا کی چڑش حالانوں نے ہمارے اوپر آپ یاد کریں کہ جناب لاہور میٹرو جو ہے یہ لوے عرب کی ہو گئی لاہور میٹرو ستر عرب کی ہو گئی اپنی حکومت میں ان کے وزیر نے رپورٹ پیش کی ہے کہ لاہور میٹرو جو ہے ٹرین جو ہے میٹرو بس جو ہے اس کا 39 عرب سمتنگ جو ہے اس کا ٹوٹل بجٹ ہے یعنی جو تحمینا تیس عرب کا تھا اس سے بھی کم ہے اور اپنی حالت یہ ہے کہ پشاور میں وہ کہتے ہیں نا وہ اندہ چلا ہنس کی چال اور کواچ الانس کی چال اپنی بھی بھول گیا تو نقل کے لئے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ حکومت ہے کہ جو گریس پیپر سے نقل مارتی ہے لیکن ساتھ وہ ہاتھ کا نشان بھی بناتی ہے چلیں بار آر کہانیاں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ وہ اگر ایک عرب ایک خرب سے اوپر جا کے بھی بن گئی ہوتی تو شاید میں اپنے موں کو تعلیٰ لگا لیتا ہے کہ چلو پشاور والوں کو یار کو پہلی برتبہ کوئی چیز مل گئی ہے لیکن آج بھی وہ بچارے کھڑوں میں گر رہے ہیں کہ ایک خرب خرچ ہو چکا ہے کبھی دروازہ غلط لگ جاتا ہے کبھی باس کی لینچوڑی کرنی پڑ جاتی ہے تو وہ ہی میں کہوں گا کہ اناڑی کا کھیلنا کھیل کر نستیان آج چھپن کمپنیوں کی بات کر لیتے ہیں چھپن کمپنیاں کرپشن یہ وہ بھدہ ہے جو چڑھایا گیا یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو کیا گیا اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنی ڈٹھائی اور اتنی بے شرمی سے بولو کہ عوام کو سچ لگنا شروع ہو جائے اس میں ماننا پڑے گا کہ انہوں نے عوام کو تھوڑی دیرے کے لیے ضرور گمراہ کرنے کی کوشش کی لیکن آج اس ذات کا جتنا شکر ادا کریں کہ اس نے اس ذات باری طالعہ نے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اقتدار ملا ہے اور یہ ظلیل ہو رہے ہیں آج کوئی چوک کوئی چوبارہ ایسا نہیں ہے جہاں اس حکومت کو روز گالیاں نہیں پڑتی یہ بتائے گا کہ عید کے بعد شنید یہ ہے کہ اپوزیشن یا بالخصوص پاکستان سمیلی گلیو کوئی احتجاجی تحریک یا کوئی سترہ کیشوز پر جو ہی باہر نکل رہی ہے پدشتہ دنوں میں محمد واشف سے بھی کافی آپ کے رہنمان ملاقات ہم پہ بہت دباؤ ہے اور عوام کا دباؤ ہے ہم پہ عوام کا بہت پناہ دباؤ ہے ہماری لیڈرشپ جو ہے انہوں نے بڑی کلیر بات کہی تھی کہ ہم چور دروازے سے اقتدار میں آنے پر بلیو نہیں کرتے ہم عوام کی طاقت سے اقتدار میں آنے پر بلیو کرتے ہیں اور میاں محمد واشی صاحب چاہتے تھے کہ اس حکومت کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونے کا موقع دیا جائے یہ جو بڑے بڑے بلند و باگ دعوے کیا کرتے تھے یہ جو جھوٹ کے اب منار کھڑے کیا کرتے تھے اب ان کو کہیں کہ دودھ اور شہد کی نیرے بہا کے دکھائیں اور آج وہی ہوا کہ میاں واشی صاحب کے اس وزدم کی وجہ سے آج وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو ووٹ دے کے بیٹھے تھے وہ آج کہتے ہیں کہ ہم سے خدارہ غلطی ہو گئی ہمیں پرانے پاکستان میں واپس لے آو یہ تو وہ کفن چور ہیں جو کفن بھی چورتے ہیں چوری کرتے ہیں اور مردے سے زیادتی بھی کرتے ہیں تو ہمیں ایسے چور و ڈاکو نہیں چاہیے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی ڈالر بڑھتا ہے اس ملک کا کردہ کتنے سو عرب بڑھ جاتا ہے تو سمجھ لو کہ چور حکمران آگئے ہیں تو خان صاحب قوم تو پھر سمجھ سکی ہے کہ جب ڈالر بڑھا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے تو پھر چور حکمران آگئے ہیں تو الیکشن کے بات ہم نے سبر کیا ہم نے تحریک نہیں چلائی لیکن آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس حکومت کی ظلم اور زیادتی کو مزید توالت دی گئی تو یہ عوام کے ساتھ ظلم ہوگا عوام کے ساتھ زیادتی ہوگا ارلی الیکشن اگر ہو جائیں پاکستان مسلملک نون آ سکتی ہے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ارلی الیکشن کی بات کرتے ہیں آج ابھی اور اسی وقت اگر الیکشن کرا دی جائیں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی زمانتیں ضبط ہوں گی اور نواز شریف کا کینڈر جو ہے وہ بھاری ایک سیئر سے جیتے گا اور ہم ٹو تھرڈ بجوٹی کے ساتھ امپائر نیوٹرل ہوگا یا کوئی ہوگا دیکھیں یہ تو پھر بات ہی ہے کہ آپ بات وہی کر رہے ہیں ہمیشہ امپائر نیوٹرل ہی ہونا چاہیے ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو یہ ایک علیدہ بات ہے سمجھتے ہیں کہ ارلی الیکشن ہو جائے تو مزہ مزہ کرکٹ میچ کا نیوٹرل امپائر کے ساتھ ہی آتا ہے ورنہ تو میچ فکس کیا ہو تو پھر مزہ بھی نہیں آتا لیکن ایک چیز میں آج چاہ آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ندان نکمے ناہل کھلا رہی ہیں کہ جو امپائر کو ساتھ ملا گے بھی اپنی اننگز پوری نہیں کر سکے تھے بڑی مشکل سے کھینچ کھینچ کے رنز پورے کیے گئے اور آج جو حال انہوں نے ملکہ کر دیا ہے یہ دو سو امپائر بھی ساتھ ملا لیں تو اللہ تعالیٰ کے فلل سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فال آن بھی ان کو ہی ہوگی اور کلین بولڈ بھی ہوں گے اور ان کی گیارہ کی گیارہ وکٹیں انشاءاللہ تعالیٰ نوازشری